موسیقی حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسمید اور دعا کے ساتھ کیا آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی پروگرام سیاسی شطرنج میں سیاست میں بڑی حل چل اس وقت اروج پر ہے وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر سیاسی جماعت کے اندر سے جماعت پیدا ہو رہی ہے پہلے ہم نے پی ٹی آئی سے اس تحقہ میں پاکستان کو آتے ہوئے دیکھا اب نون لیگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید خاکان مصطبہ نواز کھوکر مستع اسماعیل صاحب اور دیگر ایک جماعت بنانے کے لیے تیار ہیں اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ملک میں نئی جماعتیں اگر نہیں بنیں گی تو شفافیت الیکشن میں جمہوریت میں نظام میں سسٹم میں نہیں آئے گی ساتھ ساتھ آج بہت ساری اور بھی تلچس خبریں ہیں بجلی کے حوالے سے میں آپ کے بتاؤں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں نیپرا کو سمری بھیج دی گئی ہے فیصلہ جل سنا دیا جائے گا لگ یہی رائے کہ دوبارہ بجلی مہنگی ہوگی لیکن پاور سیکٹر میں ایک بہت بڑے فراڈ کی نشاندہی ہوئی ہے اس کو بھی آگے جل کے ہم اپنے پروگرام میں تفصیلاً ڈسکس کریں گے لیکن ایک اور ریپورٹ سینیٹی قائمہ کمیٹی میں پیش کی گئی جس نے میرے دل کو بڑا دکھایا بڑا مجھے رنجیدہ کیا افسوس کا شکار ہوا سینیٹی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں سیکیٹری اوورسیز پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عراق اور سعودی عرب کے جو سفیر ہیں انہوں نے شکایت کیا کہ ان کی جیلوں میں پاکستانی فقیر اور کہتی بھرے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ عمرے کے ویزے لے کر زیارتوں کا ویزا لے کر یہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر بھیک ماننا شروع ہو جاتے ہیں نوے فیصد قریب بھیکاری جو وہاں پر پکڑے گئے ہیں وہ پاکستانی ہیں یہاں تک کے بعد کہے گئے کہ حرم کے اندر جو جیب کترے پکڑے گئے ہیں ان میں زیادہ تر پاکستانی ہے یقیناً انتہائی افسوس ناق خبر ہے جس پہ میرا دل بہت رویا ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ جو پہلے ہمارے مالی سال کے دو مہینے ہیں ان کے اندر جو فنڈنگ ملی ہے بیرون کرز اور فنڈنگ کی رپورٹ جاری ہوئی ہے وزارت اقتصادی امور کے جانب سے اسے بتایا گیا ہے کہ کرنٹ فسکل یئر کے پہلے دو مہینوں میں جو ہمیں پیسے ملے ہیں وہ ہے پانچ ارب اکتیس کروڑ ڈالر یہی اگر آپ پچھلے مالی سال کے پہلے دو مہینے اٹھائیں گے تو ہمیں پچاس کروڑ بھی نہیں ملے فورٹی تری کروڑ نائنٹی لیک ڈالرز ہمیں ملے پچھلے مالی سال کے پہلے دو مہینوں میں یقیناً اس میں سے بہت سارا پیسہ ایسا ہے جسے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ صرف پارکنگ کے لیے ملا ہے لیکن سیاست کے میدانوں میں اور بھی بہت ساری خبریں آئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حساس پولنگ سٹیشن کے نمبرز شیئر کیے ہیں سینٹ یہ بھی قائم کمیٹی میں اور بتایا گیا ہے کہ پچپن فیصد الیکشن کے پولنگ سٹیشن حساس ہوں گے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے انتخابات کتنے حساس ہوں گے لیکن پیپلز پارٹی کا میں اگر ذکر کروں یہ وہ جماعتیں جس کے اندر سے ابھی تک کوئی جماعت پیدا ہوتی میں نظر نہیں آرہی ہے لیکن قیاس آرہی ہیں جاری ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی نکلے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جن کے لئے چند ماہ پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر کے بڑے طاقتور اور مضبوط کینڈیٹ ہیں ان کی سچوئیشن اب کچھ ویسی نہیں رہی ہے کیوں گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی سینے رہنما ہیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ نے اپنے قیمتی اقت ہمارے لئے نکالا پہلا سوال جمعہ سے پوچھنا چاہوں گا بلاول بٹو زرداری صاحب کا نام کچھ ماہ پہلے بہت ایک سٹرانگ پرائم منسٹر کے کینڈیٹ کی حوالے سے لیا جا رہا تھا کہ ان کے بڑے چانسز ہیں کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائے لیکن اگدم سے حالات کچھ بدل گئے ہیں کیا وجہ ہے اس کی شرمیلہ صاحبہ شکریہ تعلیٰ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی الیکشن کی تاریخ نہیں آئی ہے الیکشن کا شیڈیول جاری نہیں ہوا الیکشن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کب ہونے ہیں صرف ایک مفروضے کے اوپر ہم اس وقت قیاء سرائیاں کر رہے ہیں کہ کون وزیر آزم بنے گا کون وزیر آزم نہیں بنے گا اس ملک میں جب تک فری این فیر الیکشن نہیں ہوں گے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ اصل حق دار وزیر آزم کی تخت کا کون ہے اور اگر ہم نے اس ملک میں فری این فیر الیکشن دیکھنے ہیں تو اس کا پری ریکوزٹ ہے لیول پلینگ فیلڈ اب لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے وہ یہی ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بارہا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز فارٹی کو نہیں دی جاری اور ایک جماعت جو الیکشن کی تاریخ دے رہی ہے اس کو یہ ایکسٹرا فیور کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے وفاقی کابینہ میں ان کے مزرع رکھے گئے ہیں دیکھئے اگر اس ملک میں آپ نے اچھی بحالی کا کام کرنا ہے اس ملک میں اگر آپ نے سیاسی ایسا کام لے کر آنا ہے تو آپ کو فری این فیر الیکشن کروانے پڑیں گے ایک کانسٹویشنلی الیکٹر گورنمنٹ ہی وہ واحد حل ہے جو اس ملک کے اندر جو بگاڑ کیا گیا پسلے کئی سالوں کو اس کو صدھار اور اس کے لئے آپ کو ہر جماعت کو لیول پینگ سیل دینا پڑے گی شایمیلہ صاحبہ جس طرح پی ایم ایل این سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جماعت پیدا ہو رہی ہے شاید ساکار نباسی کی سربراہی میں وفتا صاحب بھی اس میں ہے نواز کھوکر صاحب بھی اس میں ہے پی ٹی آئی سے ہم نے دیکھا ایک اور جماعت سیاسی نکلی کوئی پیپلز پارٹی میں ایسے چانسز ہیں کسی فاورڈ بلوک کے یا پھر سندھ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نئی جماعت نکلے گی یا نہیں لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے پیپلز پارٹی بڑی انٹرینٹ ہے اور پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں جو جالے ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو میمبران ہیں وہ بڑے انٹرینٹ ہیں مطبع نباس کھوکر صاحب کیوں چھوڑ گیا مام دیکھیں ایک آج چکس کے چھوڑ جانے سے ان کی اپنی ذاتی وجوہات ہوں گی اتنی بڑی جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا صلی اللہ صاحب پیپلز پارٹی ایک سمندر ہے ایک سوچ ہے ایک فلوزفی ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جماعتوں سے پیملین سے چلے جائیں گے اور دیکھیں ابھی تو الیکشنز کا محول ہے اور الیکشنز جب ہوں گے تو اس سے پہلے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی سیاسی وفاداریاں بھی تبدیل کرتے ہیں کچھ اس جماعت سے اس جماعت میں جاتے ہیں اس جماعت میں جاتے ہیں تو ابھی تو بڑا وقت پڑھائے بھی تو بہت کچھ ہونا ہے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا الیکشن کی ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی ہے جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ 24 اگلے سال جنوری کی اینڈ میں ان فیکٹ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں شریمیلہ صاحبہ اس کی ڈیٹیلز بھی جاری کی ہیں اور بتایا کہ 55% جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہ حساس اور انتہائی حساس ہوں گے تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان تو فول تھرورٹل میں تیاری کر رہا ہے بچ سیڈلی پیپلز پارٹی اور آپ کا یہ موقف ہے کہ ڈیٹ آئی نہیں ہے تیاری کیسی کی جائے وائی ڈیو سیڈس دیکھیں تلسہ بات یہ ہے کہ ابھی ہم اگین بڑا عبام ہیں اس ملک میں بڑی کنٹیوجن ہے اچھا جی جنوری کا مہینہ جنوری کی آخری ہفتہ تو تاریخ دینے میں کیا کا بہت ہے دے دیں تاریخ ستائیت اٹھائیت انتیس ایس چوبیس پچیس جو بھی تاریخ تو دے دیں نا جب تک اس ملک میں الیکشن کی تاریخ اور شیڈیول جاری نہیں رہے گا اس ملک میں یہ عبام رہے گا یہ کنٹیوجن رہے گی یہ انسٹیبلیٹی کی فضا رہے گی کیونکہ اس وقت کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے ہر کوئی کہتا ہے پتہ نہیں الیکشن ہوں گے گی ہم سے پوچھتے ہیں لوگ الیکشن ہوں گے کے نہیں ہوں گے اب جنوری کہہ دیا جی اور جنوری کی آخری ہفتہ کہہ دیا مجھے تو نہیں لگتا ہوگا یہ سوالات ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آئینی اور قانونی طور پر الیکشن فرمیشن مجاز ہے تاریخ دینے کا اب تار مہینہ نہیں یہ بتائیے شریمیلہ صاحبہ کہ اس وقت جو پولٹیکل انوائیمنٹ ہے جس طرح بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں آئے روز ہوتی رہتی ہیں کہ آصف علی زبداری صاحب بلاول صاحب گوڈ کاپ بیٹ کاپ کھیل رہے ہیں بلاول صاحب آ کے فرنٹ پہ شاٹ کھیلتے ہیں بلاول صاحب بیکڈور لابینگ کر رہے ہیں اور رابطے قائم کر رہے ہیں اس وقت جو ایک انوائیمنٹ پاکستان میں ہے کہ نواز شریف صاحب کو لائے جائے گا یا پھر شہباز شریف صاحب کو پاور میں لائے جائے گا آپ کی نظر میں یہ انوائیمنٹ کس نے کریٹ کیا ہے اور کیوں دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت ملک کے اندر بڑی کنفیوجن ہے بڑی بے چینی ہے مختلف بکاوز الیکشن کی تاریخ نہیں آ رہی ہے دیکھیں الیکشن کمیشن بے شک اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہا ہے دی لیمٹیشن کے حوالے سے لیکن الیکشن کی تاریخ آنا بہت ضروری ہے اس ملک میں جب تک الیکشن نہیں ہوں گے بڑی قیاس آرائیاں ہوں گی اس کو فیور کیا جا رہا ہے اس کو دبایا جا رہا ہے وہ آ جائے گا یہ نہیں آئے گا آج وہ ہے ہر مہینہ یہ بدلتا رہے گا ہر ہفتے بدلتا رہے گا بات یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے and I repeat free and fair elections and the prerequisite is level paying field that is very important شمیلہ صاحبہ when was the last time پاکستان میں free and fair elections ہوئے تھے unfortunately I don't remember پاکستان میں کبھی ایسے الیکشن ہوئے so آپ ایسی چیز کا مطالبہ کیوں کریں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کیوں نہیں یہ ہونا چاہیے کیوں نہیں ہو سکتے پاکستان میں free and fair elections why not یہ کوئی کون کرائے گا لائی بخلوق تو نہیں ہے election commission of Pakistan دنیا بھر میں کہاں elections ہوتے ہیں اور free and fair ہوتے ہیں election commission کرواتا ہے انڈیا میں آپ دیکھ لیں elections ہوتے ہیں free and fair ہوتے ہیں کبھی کوئی اٹھکے نہیں کہتا جی بھاندلی ہوئی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے یہ تو election commission کا کام ہے یہ political engineering کو چھوڑیں یہ سیاسی دباؤ ڈالنے کو چھوڑیں لوگوں کی فائلیں کھولنا چھوڑ دیں چھوڑ دیں عوام کو ووٹ دینے دیں فیصلہ کرنے دیں let the people rule آمین that is the only way to lead this country forward آمین یہ دیکھیں یہ confusion کیوں رہتی ہے یہ بے چینی کیوں رہتی ہے اور یہ political instability کیوں رہتی ہے اور جو policies کا تسلسل ہے وہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے because free and fair elections نہیں ہوتے اس مول کے اندر کہیں نہ کہیں کسی کو دبایا جاتا ہے کہیں نہ کہیں select کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں engineer کیا جاتا ہے شمیلہ صاحبہ دیکھیں پہلے تو میں نے سوال آپ سے پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو economic اور social situation ہے کیونکہ آپ پاکستانیوں کے لئے بڑا درد رکھتی ہیں عوامی نمائندہ ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج ایک جو خبریں آئیں جس نے میرے دل کو تو رولا دیا ایک خبر یہ تھی کہ قائمہ کمیٹی میں سیکیٹری اوورسیس پاکستانی نے بتایا کہ دنیا کی جو جیلے ہیں خاص طور پر سعودی عرب اور عراق کی جو جیلے ہیں اس میں نوے فیصے جو بھیکاری قید ہیں وہ پاکستانی ہیں ہم مکہ مدینہ حرم کے اندر سے جو جیب کترے پکڑے جا رہے ہیں اس میں زیادہ تر پاکستانی ہیں آج ایک اور بڑی افسوسنا خبر آئی جہاں پر ایک کاری نے ایک بچے کی زبان پر کیل ٹھوک دیا سبق یاد نہ کرنے پر ایک بچے سے زیادتی میں ایک اور شخص گرفتار ہوا اور اس کی اتنی بڑی سے داری تھی تو ہم اس وقت سوشلی ایکنومکلی آپ کی نظر میں کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں لیکن ایکنومکلی تو اس ملک کا وہ حال ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا غریب تو پس گیا ہے وائٹ کالر تو بلکل ہی ختم ہو گیا ہے یہاں پر تو جو جسے امیر لوگ کہتے ہیں نا بیٹا کلاف وہ بھی پس گئے ہیں پیپل کانٹ افورڈ سو منی ٹھنگز اینی مور اور غریب عوام تو جسے کہتے تھے نا ایک واقعی روٹی اب وہ بھی ان کو میسر نہیں ہے اتنے برے حالات پاکستان میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے کرنسی کا حال آپ دیکھیں بجلی کے بیٹا کبھی نہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتجاج کر رہی ہو کوئی آواز اٹھا رہی ہو کہ اتنے برے حالات ہو گئے طلاح صاحب اعتجاج کر کے کہ اگر یہ معاملات حل ہو جاتے نا یا بے روزگاری میں کمی آ جاتی یا غربت میں کمی آ جاتی یا مہنگائی کا خاتمہ ہو جاتا تو ہم ضرور کرتے ہیں اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ اس ملک میں الیکشنز کرائیں let us constitutionally government come and rule this country تاکہ کوئی ایسے social safety networks بنائے جائیں ملک میں سیاسی سے کام آئے معیشت کا پیہ چلیتا ہے صدر زداری صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک نیا میسا کے معیشت ہم بنائیں اس ملک میں بڑے وسائل ہیں صرف ان کو صحیح تمت لے جانے کی بات ہے اور اس کے لئے آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو ان معاملات کو سمجھتے ہوں جو عوام کا در رکھتے ہوں ابھی دیکھیں پیچھے دنوں جو ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو خلاب آئے پاکستان میں اقتہائی حصہ پاکستان کا خلاب کے نیچے تھا سندھ نے پاکستان کی تاریخ سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام شروع کیا ہے سہلاف زدگان کے گھر بنانا اکیس لاکھ گھر بنانا لیکن میم گھر بنانے سے سہلاف آنا بند نہیں ہو جائے گا ہمیں ڈائم کی ضرورت ہے دیکھئے وہ ایک الگ ایشو ہے آل ٹوگیدر صرف ڈائم بنانے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے بہت ساری چیزیں درستگی کی طرف لے جانی پڑیں گی پیپلز پارٹی لے جائے گی شمیلہ فاروقی صاحبہ مینیفیسٹو سامنے نہیں آیا آپ کا ابھی تک ابھی تو الیکشن کی تاریخ ہی نہیں آئی ہے تو ہم مینیفیسٹو لے کے کہاں جائیں کس کے پاس جائیں الیکشن کی تاریخ آئے الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو ہم کیمپیننگ شروع کریں ہم بتائیں دیکھیں اس وقت بھی اگر اس نئے سینسز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اٹھارہ سے پینتیس سال کی جو ایج گروپ ہے اس کا ووٹ پورٹی فائی پرسینٹ ہے کہ وہ یوت جو مایوس ہو چکا ہے جو ملک چھوڑنے کی بات کر رہا چھوڑ ہے اس کے لئے ہم کوئی پروگرام دائیں کوئی بینظیر یوت کارڈز لے کر آئیں کوئی سلام نے بینظیر انسام سپورٹ پروگرام دیا تھا کوئی ہم کیمپینٹی سینٹرز بنائیں کوئی معیشت کا پیہ چلے جوانوں کے لئے موکریاں جنریٹ ہوں بی آئی ایس پی کی فرزانہ راجہ صاحبہ کے پر پھر سے نیپ کا کیس کھل گیا ہے بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہیں ماضی میں پر بہت کچھ پروبلمز ہو جاتی ہیں مجھے یہ بتائیے لوگ یہ بھی تو سوال اٹھاتے ہیں شریمیلہ صاحبہ کہ پیپلز فارٹی اگر دوبارہ پاور میں آئی تو وہی حفیظ شیخ صاحب فائنس منسٹر بنیں گے وہی نویت کمر صاحب فائنس منسٹر بنیں گے وہی ٹیم دوبارہ نظر آئے گی تو پھر کیا تبدیلی ہوگی تبدیلی یہ تو کوئی حتمی بات نہیں ہے نا کہ یہی دو تین لوگ جو ہیں وہی دوبارہ سے وزیر خزانہ بنیں گے وہی وزارتیں چلائیں گے بات یہ ہے کہ پولیسی کیا بنتی ہے کیا آپ اس ملک کے اندر نوجوانوں کے لیے ایسے پروگرامز لاتے ہیں جن سے ان کی بہتری ہو ان کی زندگی میں کوئی چینج آئے کوئی بہتر چینج آئے کیا آپ خواتین جنگ اگین سینس کے اندر خواتین کی ووٹرز کی تعداد بھی بڑی ہے خواتین کے حوالے سے کیا آپ پروگرامز لاتے ہیں ہم تو لے کر آئے پہلے بینیز اینکمن سپورٹ پروگرام لیڈی ہیلتھ ورکرز ان لوگوں کو ہم لے کر آئے سوشل سیفٹی نیٹ کے اندر مزید پروگرام سیکلز پارٹی لائے گی جو ماضی میں بھی لات چکی ہے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے بھی بات کی نا ووٹرز کی تعداد بڑھی گیا تو تقریباً دو کروڑ چالیس لاکھ کے قریب ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے اور سب سے کم ووٹرز میں جو اضافہ ہوا ہے وہ سندھ میں ہوا ہے about 19.2% اور سب سے زیادہ جو ووٹس میں اضافہ ہوا ہے وہ کے پی کے میں ہوا ہے 41% کچھ کمنٹ کریں گے آپ اس کے اوپر اس پر میں کیا کمنٹ کر سکتے ہوں کیوں سندھ میں اتنے کم ووٹس کیوں بڑے ہیں میں یہ جانا چاہتا ہوں آپ سے دیکھئے اس سینسس کے اوپر شروع دن سے ہمیں اعتراض تھا we still feel کہ اس وقت بھی جو آبادی دکھائے گئے یہ مختلف سوپ میں نہ صرف سندھ اور بالخصوص سراجی میں وہ جو on ground reality اس سے بہت کم ہے لیکن پہلے سے بہتر ہے اور اگر ہم یہ بھی accept نہ کرتے اس کو بھی آگے لے کے نہ چلتے تو ابھی جو یہ دو نائی کروڑ ووٹرز بڑے ہیں وہ بیچارے یہ بھی مارے جاتے اگر ہم پچھلے سینسس پہ چلے جاتے تو یہ جو بیچارے جن کا حق ہے دفعہ ووٹ دینے کا یہ بیچارے بھی اس نیٹ کے اندر نہ آتے تو ای ٹھنگ اسی لیے جو سینسس کو ہم بار بار کرواتے ہیں یہ جو ریکوائرمنٹ ایک کونسٹیوشنل ریکوائرمنٹ اسی لیے ہے کہ آپ سینسس کرائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی آبادی کتنی ہے اور کس ایج گروپ میں ہے تاکہ اس حوالے سے آپ اپنے پروگرانس بنایا اور ترقیاتی پروجیکٹ لے کر آئیں شریمیلہ صاحبہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کیا آپ ان کے ویلکم کے لیے جائیں گی رانہ سنا نے تو کہہ دیا ہے کہ آج آپ واپس آ کے وہ مینار پاکستان پر بڑا جلسہ کریں گے بڑا ان کا ویلکم ہوگا کیا آپ بھی اس ویلکم کا حصہ بنیں گی شریمیلہ صاحبہ اور کیا انہیں جیل جانا چاہیے واپس آ کے یا آزاد دیکھیں جی وہ جیل جاتے ہیں مینار پاکستان جاتے ہیں تو ان کی لیگل ٹیم بہتر بتا سکتی اور جہاں تک ان کی واپسی کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ تو صدر زرداری صاحب بہت بہت سے کہہ رہے ہیں اور بلاول صاحب بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے اور اس ملک میں اس شاست میں اپنے قلیبی کردار آدھا کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی یقیناً الیکشن کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جن کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں الیکشن ڈیٹ کا آنا یہ کہہ دینا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں it's not enough یقیناً ڈیٹ ہونی چاہیے تھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد نون لیگ سے پوچھیں گے کہ کیا ان کی پارٹی میں صرف ایک ہی دھڑا بنے گا بہت سارے دھڑے بنیں گے کس طرح ویلکم کریں گے نواز شریف کا جانتے ہیں اس بریک کے بعد اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں نگرہ وزیراعظم بار بار اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں اور اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مکمن تعاون کریں گے الیکشن کے اقدام کے لیے جتنی بھی ضرورت ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ کی وہ دی جائے گی لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کچھ کچھ فاصلیں ہیں اب بھی نگرہ حکومت میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ساتھ ساتھ نواز شریف کی واپسی کچھ کچھ لوگیں کہہ رہے ہیں کھٹائی میں پڑ گئی ہے مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا اور اسے بڑا ایک امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ کل ہونے جا رہا ہے فیضاباد کیس کے اوپر سپریم کورٹ میں بڑا اجلاس ہوگا چیف جسٹس کی سربراہی میں سمات ہوگی اور اس سمات سے بہت ساری توقعات ہیں یہاں تک کہ جو نظر ثانی کی ترخواستیں آئی بی نے دائر کیوئی تھی واپس لے لی گئی پیمرہ نے دائر کی تھی واپس لے لی گئی ان تینوں چیزوں کو میں ڈسکس ہو رہوں گا میرے ساتھ اس وقت میرا پینل موجود ہے سٹوڈیو کے اندر مجھے جوائن کیا ہے پی ایم ایل این کے سینئر رینوم آئے سابق ایم این اے نسار احمد چیما صاحب تینکیو سو ویری مچیما صاحب فور ایر پریشیس ٹائم اور اس سٹوڈیویں میرے ساتھ موجود ہیں سلامبات کے ہمارے بیورو چیف کاشیف رفیق کاشیف بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہمیں آن لائن جوائن کیا ہوا ہے اس وقت سکائپ پہ عارف چودری صاحب نے معروف قانون دان ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے چودری صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں سب سے پہلے میں گفتو کو شروع کرتا ہوں اپنے بیورو چیف کاشیف صاحب سے کاشیف صاحب یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران حکومت میں کیا کوئی درار کوئی فاصلے کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے بہت شکریہ دیکھیں تلو صاحب کہ اگر الیکشن کمیشن کے ساتھ نگران سیٹ اپ نے یہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو خط لکھ چکے نگران سیٹ اپ کو کیا وہ جو خط لکھے گئے ان پر عمل درامت ہوا سب سے ایمپورٹڈ ایک خط ہے جو تیرہ ستمبر کو الیکشن کمیشن لکھتا ہے نگران سیٹ اپ کو کہ آپ ایسے کوئی لوگ نگران حکومت میں شامل نہ کیجئے جس سے یہ شائبہ جائے کہ جو مجودہ نگران سیٹ اپ ہے جو جانے والی حکومت ہے اس کا تسلسل ہو اب چھے لوگ وہ ہیں جو نون لیکے ہیں آہد چیمہ صاحب نون لیکے فواسن فواس صاحب نون لیکے عمر سیف صاحب نون لیکے خلیل جار صاحب نون لیکے سراب جواد سراب ملک نون لیکے اور شاید اشرف طارد نون لیکے اس کے علاوہ ایک ایمپورٹن پوزیشن ہے وہ ہے پرائم منسٹر کی پرنسپل جو سیکٹری ہوتے ہیں تاکیر شاہ تاکیر شاہ صاحب شباز شریف صاحب کے بسات بھی ہوئی جاتے ہوئے انہیں ایک سال کی ایکسٹینشن دی گئی جن کی ایکسٹینشن دسمبر دوزار چوبیس میں پوری ہونی ہے اب آپ دیکھئے کہ اس وقت نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے نیچے جو سٹکچر ہے وہ بیوروکریسی کا ہے اب بیوروکریسی کو انسٹال کس نے کرنا ہے اس کو لک آفٹر کرنے ہیں اس پورٹ فولیو کو لک آفٹر کرنے ہیں آہد چیمہ صاحب وہ کون ہے شباز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے ڈاکٹر تکیر شاہ صاحب نے وہ کون ہے وہ شباز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ فواز صاحب کون ہے نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ اب آپ سوچئے کہ جب آپ نون لیگ کے امپورٹنٹ ترین لوگ آپ نے نگران سیٹ اپ میں بٹھائے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ یہ نہ کیجئے تو اس کے بوجود اگر آپ یہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں تو اس کے بعد پیپلز پارٹی یہ رونا نہ روئے لیول پلینگ فیلڈ کا تو کیا کرے تحریک انصاف نہ روئے تو کیا کرے سو اگر آج آپ الیکشن کمیشن کے یہ بات یہ معاملات ماننے کو تیار نہیں ہیں تو طالع صاحب مجھے یہ بتائیے کل الیکشن کمیشن جب الیکشن کروالے گا تو اس کے نتائج کو پیپلز پارٹی تحریک انصاف جے یو آئی فے یا دوسرے لوگ کیسے تسلیم کریں گے اور اس نیوٹرل سیٹ اپ کے اوپر تو کاف لیگ نے بھی آواز اٹھائی لیکن آج تک آج تک کسی نے یہ تردد نہیں کیا کہ ہم ان کو چینج کر دیں یا بات کر لیں لیکن کاشیف صاحب یہ بھی تو سوچے ہیں کہ اتنا کمال کا سیٹ اپ ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں کب واپس آؤں ہم ان کو ہاتھ رہا چاہیے تابعی تک چیوہ صاحب سے پوچھتے ہیں چیوہ صاحب اب آج یہ خبر غردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب شاید ڈیلے کر دیں اعتصاب کا جو ان کا مطالبہ تھا ان کے گلے بڑھ گیا ہے اور وہ شاید آپس نہ آئیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور چیوہ صاحب جو کاشیف صاحب نے بات کی ایسے سیٹ اپ پر تو نواز شریف صاحب کو کل آپس آ جانا چاہیے کیوں نہیں آ رہے ہیں دیکھیں گزرچ یہ اطلاع صاحب کہ جو کاشیف صاحب نے فرمایا اصولی طور پر بلکل صحیح ہے اور الیکشن کمیشن کا موقع بھی صحیح ہے کہ دیکھیں کہ کے ٹیکر سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے جس کی اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو اور وہ واقعی حقیقی معنوں میں غیر جانبدار ہو اس کو غیر جانبداری کا تاثر بھی جائے ملے پوری قوم کو دیکھیں بات یہ ہے کہ کے ٹیکر سیٹ اپ میں اگر پرائم میسٹر اور اس کی کیبنٹ اگر نان کانٹروورشل ہوگی تو تب ہی یہ ہے کہ وہ جو اس کے زیر سایہ اس کی زیر نگرانی جو الیکشن ہوں گے ان کی ساکھ بھی تب ہی قائم ہوگی اور ان الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوگی اس کی ساکھ کا دار و مدار بھی اسی پہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ کے ساتھ تک غیر جانبدار ہے اس لیے اصولی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ کیبنٹ میں ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جو کسی جماعت کا عصہ سمجھے جاتے ہوں ان کے اوپر کسی جماعت کا لیبل لگا ہو بلکل نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر یہ بات صحیح ہے اور میں اگر آپ سے پوچھو لیں بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے نام پر راضی کیوں نہیں ہو رہے دوسری بات جو ہے جو آپ نے دراصل فرمایا میاں نواز جیف کی واپسی کا میاں نواز جیف انشاءاللہ 21 اکٹوبر کو واپس آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فضل کرم سے اور وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جو لوگ جو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کو آئیں گے تو جیل جانا پڑے گا دیکھیں وہ جیل جانے سے نہیں گھبراتے آپ کو یاد ہے کہ اپنی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ کے جیل جائیں گے نہیں اگر جانا بھی پڑا تو اس کے تیار ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ مت بولیے کہ وہ اس حالت میں اپنی بستر مرک پر چھوپ ہے جو ان کی بیگم تھی ان کو اس حالت میں چھوڑ کے آئے کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ ہے کہ موقع ملے جا نہ ملے یعنی ان کی زندگی میں ملاقات کا موقع ملے جا نہ ملے اور نہیں ملا یہ ہے کہ وہ پھر ان کی وفات ہو گیا آپ کو بتائیں اس حالت میں انہیں بستر مرک پر چھوڑ کے آئے اپنی بیٹی ہاتھ پکڑ کے آئے اور سیدھے جیل چلے گئے تو بات یہ ہے کہ جب اس حالت میں ایک نہیں انہوں نے مثال قائم کی دنیا میں تو یہ ہے کہ وہ جیل جانے سے کون سے گھبراتے ہیں کون سے ڈرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آئیں گے اگر یہ ہے کہ وہ فیس کریں گے اپنے جو جالی سے کیس ہیں آپ کو بتائیں ایک مزقہ خیز سی گراؤنڈ پہ انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا پوری دنیا کی عدالتی تاریخ میں اس سے زیادہ مزقہ خیز گراؤنڈ نہیں ہو سکتی کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کسی کو پرائم نیسٹ شپ سے اٹھانے کے لیے کہ جی بیٹے سے جو تنہا لینی تھی جو لی بھی نہیں اس کا اندراج کیوں نہیں کیا گیا عارف شادری صاحب مجھے آپ سے فیضاباد کیس سمجھنا بھی ہے عوام کو سمجھانا بھی ہے لیکن بیفور آئی کم ٹیو جلدی سے میں ریکویسٹ کروں آپ کاشف صاحب سے کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے جو احتساب کا نعرہ نواز شریف صاحب نے چار کا احتساب کا نعرہ لگایا یہ کتنے پروبلمیٹک ہو چکا ہے ان کے لیے اس وقت کوکلی کاشف صاحب اچھا اس میں طلاح صاحب ایک چیز دیکھیں کہ نون لیگ نے کوئی پہلی دفعہ یوٹر نہیں لیا نون لیگ نے پہلی دفعہ یوٹر نہیں نون لیگ اچھا اوکے اس سے پہلے بھی یوٹر لیا اوکے ووٹ کو اس دو کا نعرہ نون لیگ کا تھا وہ یوٹر نہیں ہو گئے اس پہ اس کے بعد پھر جیسے ہی پی ڈی ایم کی رجیم کٹھی ہوئی اور پی ڈی ایم نے جو معاملہ کیا اور اس معاملے کے اوپر جا کے پی ڈی ایم نے جب گورنمنٹ ٹوپل کی تحریک انصاف کی تو ووٹ کو اس دو کا نعرہ کہیں نہ کہیں سمندر برد ہو گیا اب آپ آجے دوسرے معاملے پہ اب کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب نے کہا کہ چار لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے جنرل باجوا جنرل فیض ساکر بنصار اور خوصہ صاحب جو جسٹس ہے صاحب کا آپ مجھے بتائیں کہ جب اگر آپ کو ان چار شخصیات کے اقدامات پہ ان کے کردار پہ ان کے معاملات پہ اعتراض تھا تو آپ نے توسی کیوں دی پارلیبان میں آپ کیوں باہر گئے ڈیل کر کے اور پھر آپ نے یہ توسی اس لیے دی کہ آپ کو اس توسی کے بدلے میں یہ ایشورس کہیں نہ کہیں کروائی گئی ہوگی کہ آپ توسی دیجئے اس کے بعد گریجولی ہم چینج آف رجیم میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور پھر چینج آف رجیم ہو گیا تحریک انصاف کے خلاف آپ اس کے اوپر کھل کے بتائیے کہ ٹھیک ہے اس وقت سیاسی معروضات یہ تھیں معاملات یہ تھے سیاست میں یو ٹرم بھی لیا جاتا ہے ڈیلز بھی کی جاتی ہیں لیکن اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ فسے ہوئے ہوں تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کی تمام شرائیت مانتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ صحیح ہو جائیں تو آپ پھر ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میری اطلاعات کے مطابق چیما صاحب مجھے تصحیح کر دیں اگر میں غلط ہو میری اطلاعات کے مطابق اس بیانیے کے اوپر بھی یوٹر لیا جا چکا ہے اور جو سیاسی اکابرین ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں شخصیات کے اعتصاب کی بات کو سائٹ پر رکھ دیں ملکی معیشت کی بات کر لیں فلان کر لیں ڈمکان کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعرہ یہ بیانیہ بکنے والا نہیں ہے اور نہیں بکرا ہوگا سو اگر یہ بکرا ہے اس میں وہ کنسسٹ ہیں تو ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے ڈیل کی کیوں کریکٹ آشف چودری صاحب جن کا اعتصاب نواز شریف صاحب کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا ہی اعتصاب فیضاباد فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل عدالت میں کیا ہوگا اس کیس کے اندر اور اس کیس کی امپورٹنس کیوں ہے چودری صاحب بہت شکریہ اس کیس میں جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ لگتا ہے وہی ہے جو جس طرح یعنی کافی حد تک چیزیں کو انسائٹ کرتی نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے جو کہ آوٹ آ بلو انہوں نے ایسا کیا اس سے پہلے یہ بیانیا جو تھا وہ اس انداز میں نہیں آیا تھا اسپیش یعنی گورنمنٹ کے بازے انہوں نے لیے اور گورنمنٹ کے لیے اپنی اتدار کو دوام دینے کے لیے آگے آنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا سارے کیسز بغیرہ سب کچھ ختم ہوا اور سارے بیریفیٹ جو تھے انہوں نے لیے اس کے بعد جو ہی ان کا پروگرام بنا تو وہاں ایک طرف انتظار بھی یہی تھا اور بار بار کہا بھی یہ جا رہا تھا کہ سارے معاملات اس وقت سیدے ہو جائیں گے جب قاضی فائل جیسا تشریف لائیں گے اور اب یہ دیکھیں یہ اتفاقات ہوتے ہیں پرسیپشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بعض چیزیں ایسے ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن بظاہر میرے جیسا عام آدمی جو اسے جو نظر آئے گا وہ تو پرسیپشن ہی ہے نا کہ چیزیں ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں اس انصاب کا اتصاب کرنا ہے اور دوسری طرف وہ کیس جو ہے وہ کافی اتصاب سے نہیں لگا تھا جو ہی وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو میرے خواہد دوسرا امپورٹنٹ کیس سر یہی وہ کیس تھا جس کی آسے ہونریبل چیف جسٹس کی فیملی کو اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہی تھا آمدن سے زائدہ ساتسوں کے کیس کا سامنا کرنا پڑھ آتا تو یقیناً انہوں نے اپنی وائف کو جب اپنے برابر کھڑا کیا تھا اپنی زوجہ کو حلف لیتے ہوئے تو اس کیس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو انہیں کرنا ہی آئے انہوں نے میسیج دے دیا تھا اسی وقت کلیرلی آپ نے فرمایا کہ اس میں مین امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ادارہ جو اس وقت بھی بڑا متحرک ہے اور سب کی اگنیاں اسی کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ جناب ہر معاملے میں وہ آپ پولٹیکل کی بجائے پولٹیکل ہے اور مور دین پولٹیکل ہے ہر معاملے میں ان کی مداخلت ہے لوگوں کو اٹھانے سے دیکھ کر ان کو کیفر کردار تک پلچھانے کی باتوں تک اور امنی طور پر جو بھی کیا جا سکتا ان کے ساتھ وہ بلکہ اس طرح کی صورتحال بھی پیدا کی جا رہی ہے کہ کل کو میرا خیال پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات آئی تو ہیں کل بھی مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ پولیس جس کے بارے میں کہا گیا تھا کسی وقت جو نواز شریف صاحب ہیں یہ جو آپ کی فوج ہے اس کو پنجاب پولیس پہ کروٹ کر دیں گے وہ بھی ہمیں ایسے نظر آ رہا اور پنجاب پولیس کا رویہ اور باقی پولیس کہ لوگوں کے گھروں تک جا کے نوٹ مار کر رہی ہے پھر عدالتوں کو یوں بٹھا دیا گیا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی اور جو اگر کچھ کرتی ہیں فیصلہ کرتی تو اس پہ عمل درامہ نہیں ہوتا اس سب کچھ کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر تو بدحال ہے ہی ہے اور انتظامی طور پر یہ جو آپ کا سپرکچر ہے وہ بھی بری طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ سپریم کورٹ کی چیف جسس صاحب کی تبدیلی اب ملک پہ تبدیلی لاسکتی ہے یہ کیس پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے چودری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں جو آپ نے فرمایا بلکل امپورٹنس رکھتا ہے اگر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں میں بلکہ اس کو بھی کوئی برا نہیں سمجھتا کہ اگر اندار وہاں سے چیز اپنا انہوں نے نواز شریف نے یہ کہا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کچھ ہو رہا ہے تو میرا نہیں اس معاملے میں اس طرح کا خیال کہ یہ کوئی بری بات ہے وہ چلو ان کا اپنا بھی یعنی آئے لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کل گزریں جو خود ادارے کو کرنا چاہیے تھا اگر ادارہ نہیں کر رہا تو اس وقت گلیاں تو اٹھ رہی ہیں سپنیم کورٹ کے اوپر اور بلکہ بہت سارے روگوں کو جب آپ سوٹے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں باقی سب کو ہماری ادریہ پر آئے راست ذمہ دار ہیں ان ساری چیزوں کی جس کی طرف جسار صاحب نے اشارہ کیا وہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ چلو فیصلے تو ہوتے ہیں کنٹرو ورشل بھی ہوتے ہیں لیکن ان فیصلوں کے ساتھ اگر آپ کو سارا میں ان کے ساتھ اگری نہیں کرتا یہ جو انہوں نے اکامہ کی بات کیا اکامہ کے بارے میرا رکھتا نظر ملکل ڈیفرنٹ ہے وہ بیٹے سے تلقہ لینے والی بات سے زیادہ اکامہ بلگیادی طور پر کسی سیاستدان کے لیے اس لیے لیکن ان سب کچھ میں اگر یہ نظر آئے یعنی کسی کے کہنے پر یہ کیا جا رہا ہے اور آدریہ جو ہے وہ کسی کا آناکار بن کے پاکستان کے اندر یعنی پالٹکس گریل کر رہی ہے پاکستان کی محیشت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ونس فار آر یہ معاملہ تو تیہ ہو جانا چاہیے اور اس طرح کے فیصلے تاریخی فیصلے ہوں گے اگر وہ بڑی دلیری کے ساتھ کریں اور اس کے اوپر پھر ایک اور بات یہ انڈسکریمنیٹری ہونا چاہیے دیکھیں اس میں یہ جو بات آپ نے کی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں یہاں میں نے کاشف صاحب سے بھی سنی کہ اس وقت جو صورتیان پاکستان کی وہ اس کا تقاضی کرتی ہے کہ آپ کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل غیر جانب دار ہو اس سے پہلے اس کی پوری جانب داری جو تھی الیکشن کمیشن کی وہ تھی ان کے ساتھ ان کے خلاف تھی اپنا پی ٹی آئی کے خلاف وہ غیر جانب دار نہیں تھے اس کے بعد یعنی اب ان کی معاہدنت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ان کی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اتفاق سے ان کو اوپر لائے گیا ہے جن کا کام ہی کیر ٹیکر سے ایک کے طور پر سوانے آزاد آنا وہ بھی اگر انہوں لگتا ہے کہ الیکشن باری کے بعد تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے سرکتہ کلامی کے مادر چیمہ صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں گفتگو میں چیمہ صاحب یہ اس کو آپ محض حسن اتفاق کہیں گے کوئنسیڈنس کہیں گے یا پھر ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت چال کہیں گے سیاسی شترنج کی جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جن کا اعتصاب کرنا چاہ رہے تھے انہی کا اعتصاب ہوتے ہوئے ہمیں فیضاباد فیصلے پر عمل درامت کا جو کیس لگے گا کل اس میں ہوتے میں نظر آ رہا ہے یہ اتفاق ہے یا کچھ اور دیکھیں اگر اتفاق ہے تو یہ حسنی اتفاق ہے آپ کو بڑا پسند آ رہا ہوگا یہ بڑا اچھا اتفاق ہے نہیں اتفاق نہیں ہے تو بات یہ ہے نہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں قاضی فائزیسہ صاحب جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور اصولی فیصلہ دیا سب کو پتا ہے اور اس کی انہوں نے ان کے خاندان اصدا بھی بھگ دی ایک صحیح فیصلہ دینے کی اصدا بھگ دی تو بات یہ ہے کہ آج اگر یہ ہے کہ وہ اس کردار جو تھے وہ فیضاباد دھرنے کے کردار جن کا رول جو ہے وہ ساری قوم کے سامنے تھا اگر وہ منظر عام پہ آتے ہیں اور انہیں اصدا ملتی ہے جو ملنی چاہیے تو اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے اور میانوازشی میں جو بات کی ہے اصولی بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بات اصولی ہے ان لوگوں کا اصحاب ہونا چاہیے جنہوں نے آئین شکنی کی جنہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اب یہ ہے کہ اصحاب ہو سکتا ہے جنہیں یہ کہ یہ بہت بڑا کرشن ہے کاشیف یار ٹیک آنڈس دیکھیں سب سے پہلے میں آپ ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو کیس ہوا اس کیس میں انٹیلیونس بیورو نے اپنی خفیہ ریپورٹ دی کہ اس کیس کے اندر یہ سیاسی محرکات یہ لوگ انوالو ہیں جس کی بنیاد بھی یہ سارا کیس ہوا آج اچھمبے کی بات یہ ہے کہ جب نظر ثانی فکس ہو رہی ہے اور اس کے جو بینچ ہے قاضی فائزی صاحب ہیں چیف جسیس آف پاکستان جسیس آتر منولا ہے اور جسیس امین الدین خان صاحب ہیں اور ان ججز کے سامنے جب کیس نظر ثانی کے لگ رہا ہے تو انٹیلیونس بیورو آئی بی نے اپنی نظر ثانی کی اپیل واپس لینے کی درخواست دی پیمرہ نے واپس کی لیکن تین لوگ ایسے ہیں شیخ رشید صاحب تحریکن صاحب اور تحریک لبیک انہوں نے آپس نہیں لی انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں جمع کر رہا ہے شیخ رشید صاحب کے وکیل نے جمع کر رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب لا پتا ہے تو ابھی ہمیں پتا نہیں ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جس ادارے نے پوری اپنی تحقیقاتی ریپورٹ جمع کروائی سپریم کورٹ میں اور جس کی بنیاد میں فیصلہ ہوا اقدام غلط ہے کوئی ایک بات تو ہوگی اچھا اس وقت ادارہ جب رپورٹ جمع کر رہا تھا یا بات کر رہے ہیں آئی بی کی افترس انٹیلیجنس میلو اور اس وقت جب ادارہ رپورٹ جمع کر رہا تھا تو حضور اس وقت حکومت نون لیگ کی تھی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب تھے وزیر داخلہ احسان اقبال صاحب تھے اور زائد حامد صاحب وزیر قانون تھے جنہوں نے بعد میں اس ایک معاہدے کے تحت استیفہ دیا میں صرف جو اور آج نون لیگ کی مطالبہ کر رہے ہیں اعتصاب کا یہ بھی دیکھیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ اب آپ ان ڈوٹس کو اگر ملائیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کو اداروں سے شکایات ہوں تو آپ ان کے اگیسٹ بیانیاں بناتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اور جب ادارے آپ کو پاور کالیڈور میں شامل کر لیں تو یہ اس ملک کا بڑا علمیہ ہے تو اس وقت آپ ان اداروں کو اچھا سیانتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کئی نظر ثانی کے اوپر جو ابھی فیصلہ آئے لیکن مجھے اس بینچ سے بڑی توقع ہے کہ یہ تینوں ججز سہبان ویسے سپریم کورٹ کے ہر جج آنریبل ہے لیکن یہ تین ججز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ آئین کی قانون کی ازادی اظہار کی پاسداری کی ہے اپنے اپنی تائیں اپنے اپنے کردار کے تائیں اس کے اوپر بارحال جو بھی آؤٹ کم آئے گا اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں اس بینچ کو پوچھنا چاہیے اس ادارے سے کہ آپ نے اس وقت یہ ریپورٹ اس وقت جھوٹ بولنا تھا آپ جھوٹ بولیں کوئی نہ کوئی تو پاپولر سینٹیمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے اداروں کو ٹھیک کرنے کے دل جانا چاہیے بہت بہت شکریہ ہمارے بیورو شریف ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج خواتین و حضرات ہر پاکستانی پریشان ہے بجلی کے بل سے پیٹرول کی قیمت سے گیس کے بل سے اور پاور سیکٹر نے بھی پورے پاکستان کی حکومت کو سسٹم کو فائننس کے اداروں کو پریشان کر رکھا ہے سرکیولر ڈیٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بجلی مزید مہنگی ہوگی پیٹرول مزید مہنگا ہوگا ہم پھر آخر سروائز کیسے کریں گے لیکن اس سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے جو آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بتایا جا رہا ہے کہ پاور سیکٹر میں ایک بہت بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے ایک رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے جس کے مطابق جو پاور جنریشن ہے that is 48,000 میگا وارٹ جو ٹوٹل ٹرانسمیشن لائن کی کپیسٹی ہے وہ ہے 26,000 میگا وارٹ اور جو کنزیومرز پر لوڈ ڈالا جا رہا ہے جس کے بل بھیجے جا رہے ہیں وہ ہے 1,75,247 میگا وارٹ جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پاور سیکٹر کا ایک بہت بڑا فراڈ ہے دسکسن کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں کسی طارق کے محتاج نہیں ہے پاور سیکٹر کے ایکسپرٹ ہے اور بڑے اچھے طریقے سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو سویل وجال صاحب یہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے جیسے بتایا جا رہا ہے کہ پاور سیکٹر ایسا فراڈ ہو رہا ہے پاور سیکٹر میں کہ ملکی تاریخ میں پھیلے کبھی نہیں ہوا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ کسی انڈیجویل کا پرابلم آیا تو اس نے اٹھایا میں تو اس کو بہت عرصے سے اٹھا رہا ہوں فیک بلنگ کا جیسے فلائنگ انڈورسٹیز ہوتی ہیں یہ نیپرا کا کام ہے ریگولیٹر کا بجلی میں نیپرا کا ہے اور گیس میں آگرا کا ہے اور یہ اس وقت ہر آدمی کے ساتھ یہ جو بل ایمانداری سے بھی دے رہا ہے اس کو بھی ایکسس یونٹ چارج ہو رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں اس کو کبھی کہہ دیتے ہیں ایڈیشنل سیز ٹیکس کبھی کہہ دیتے ہیں فلانا ٹیکس کبھی اس کے ہزاروں نام لگائیں ریگولیٹری ٹیکس فیول ایڈجیسمنٹ اب وہ آپ چیکی نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ اصل بل کو ڈیوائیڈ کریں اگر بجلی کی قیمت سے آپ نکالیں تو آپ کا بل سیدھا سیدھا آدھا رہ جاتے ہیں سمجھ گیا نا باقی پچاس فیصد اس میں یہ لوگ اپنا ٹیکس ہو جائے تو وہ ظاہر ہے پھر بل اور پھر دوسرے یہ میٹر تیز کر کے یہ کر کے تو اگر جو جنریشن ہے اور جو ڈسٹریبیوشن آپ ڈسٹریبیوشن کا حال دیکھیں آج بھی جو نیت کیبل پڑھ رہے ہیں اتار لگ رہے ہیں المونیم کے مختلف چیزوں کے ٹرانسورم وہ ان کی جو وہ ہے ہیٹ لاؤس اور جو انرڈی لاؤس وہ بھی ہے پلس ان کا جو کیبل ہے وہ عجیب طریقے سے ٹیڑا میڑا کر کے لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کنیکشن صحیح نہیں ہوتے تو اس میں لائن لاؤسز بھی ہیں پھر تھیفٹ لاؤسز تو اس لیے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے جو کسی نے کہی لیکن یہ فراد اتنا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جتنے کی بجلی کے بل آپ جمع کرتے ہیں اس سے ڈبل ہے جو باقی کے جیب میں چلا جاتے ہیں آپ سمجھ لیجئے آپ کہہ رہے ہیں اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنریشن سے 400% 400 فیصد زیادہ بل وصول ہو رہا ہے دیکھیں یہ فیگر تو ابھی میں نے فیگر چیک نہیں کی جو میری فیگر میرے اسٹیمیٹ ہے وہ ڈبل چارج ہو رہا ہے میرے اسٹیمیٹ ہے کیونکہ 48 ازار کی فیگر میں آپ کو بتا چاہیے جو عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہے سے نیپرا کے چیئرمن کو بلا کے پوچھیں نیپرا is ریسپانشبل بس پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ایک عام پاکستانی کیا کرے یہ مجھے پاکستانی سپریم کورڈ میں میرے میں آپ کو سلوشن دے رہا ہوں سپریم کورڈ میں ایک پیٹیشن دے دے فری میں کسی وکیل کو پکڑ کے وکیل اسوسییشنز کو وہ کہیں وہ بلا لیں سب کو سپریم کورڈ قاضی صاحب عیسی صاحب عونربل چیف جسٹس آف پاکستان اور بلا کے یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے ہر آدمی کا اور اس وقت اکانومی کا اور اس کا کہ اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہے نہیں چاہے وہ دوسرے جتنے بھی اس وقت اوپن کورڈ میں چل رہے ہیں چل رہے ہیں وہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ بینچ کیسے بنے یہ کیسے بنے وہ تو چلو ان کی مرضی ہے جیسے بنائیں چلیں سر ایک عام آدمی ایک عام آدمی سویل صاحب لیٹس ہے کہ پاور سیکٹر سے ٹکرا نہیں سکتا نہیں کیوں نہیں ٹکرا سکتا جو فرادلینٹ جو فرادلینٹ بلنگ ہوگی ہے سر جو اگراجریٹڈ کنسمشن ہے جو لوڈ شیڈنگ ہے سوو موٹر بھی تو ہو سکتا ہے سر اس کے اوپر ہم عونریبل چیف جسٹر سے بھی اپیل کر سکتے ہیں کہ سوو موٹر بلکل میں تو اسی پہ کہہ رہا ہوں یا تو کوئی وہ دے دے یا چیف جسٹر میں جو آپ کو بیان کر رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے ہر آدمی کا یہ تو مطلب جھوپڑی والے کا بھی ایشو ہے نا پورے اکراس دب بورڈ ہے یہ کہ میرا خالی ایشو نہیں ہے یا اس بندے کا ایشو نہیں ہے میرا کہنے کا مقصد ہے اکراس دب بورڈ ہے اکراس دب بورڈ میں آپ یہ یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا اچھا یہ اصل میں پولیٹیکل لیٹرز نے سب نے اپنا ایٹی ایم بنایا بھائی کہ بھائی یہاں سے جو پیسی آٹر ہاں اس میں خالی یہ فراڈ تھوڑی ہے پٹرول میں فراڈ ہے گیس میں فراڈ ہے ٹرانس میشن میں فراڈ اب تو سب سے بڑی پاتھ ہے جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ٹرانس میشن لائنز ہیں وہ ہیں وہ تھوڑے دنوں میں کلیپسی نہ کرنا شروع کر دیں اب یہ ایک آت بارش زادہ ہوئی یہ ہو گیا سلا ویلاب آگیا خدا نہ خاصتہ ہو رہا تو پھر پتہ چلے گا کہ بجلی سپلائی بھی نہیں ہوگی اور آپ بل دیں گے کیپسٹی پیمنٹ اور یہ سائج آپ بتائیں نا کیپسٹی پیمنٹ ایک طرف آپ بجلی نہیں سپلائی کر رہے کہہ رہے ہیں میری کیپسٹی تو ہے ہم اس کے کیپسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں اور دوسری جگہ آپ بجلی نہیں ہیں تو پھر کیپسٹی پیمنٹ کس بات کا دے رہے ہیں آپ بجلی ٹرانسمیٹ کریں ٹرانسمیٹ ہوتی نہیں ہے ڈسٹیبیوٹ ہوتی نہیں ہے تو مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب کتنا بڑا بے وکوفی کا یہ سیکٹر ہے کون لوگ اسے چلا رہے ہیں اور اس کو تباہ کر دیا اس ملک کو انہوں نے اس چکر میں جو سرکولر ڈیڈ ہے بینیفیشری سویل صاحب فائدہ کس کو ہو رہا ہے ملک تو تباہ ہو رہا ہے سب کو سب کو سارے ایلیٹ کلاس کو میں نے آپ کو نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا بیس خاندان ہیں آپ یاد نہیں رہا آپ کو میرا پسلے پیوٹ آن کرتے ہیں آپ آئی سی پی اور باقی چیزوں کو بھی وہی آن کرتے ہیں جنریشن بھی وہی آن کرتے ہیں آئی سی سی پی بھی کرتے ہیں پیٹرول کا بھی کرتے ہیں الین جی بھی کرتے ہیں مطلب بس آپ آگے میں بول نہیں سکتا وجہ سر کس سے آپ تو سر کسی سے نہیں ڈڑتے ہیں آپ تو میرے شوہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں بلے مجھے مار بھی دیں ہاں تو میں نے تو بتا دی لیکن میں انڈیجوال کسی کو بدنام بھی نہیں کر سکتا نا آپ کے جو ہمارا ہے اگریڈ اگریڈ یہ تو سپریم کورٹ کا کام ہے میری پرسنل التجہ ہے ایز اف شہری اور مجھے وہ فائز عیسیٰ صاحب کو میں پرسنل ہی بھی بہت عرصے سے جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتے ہوں گے یا یاد ہے یا نہیں ہوں نے ہم نے ساتھ بہت کام کیا لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے جس وقت وہ وکیل تھے ججنی بنے تھے اس لیے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اس پہ سو موٹو لے لیں میری یہ بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے سارے پاکستان ان کو دعائیں دے گا ساری زندگی کے لیے دعائیں دے گا سو موٹو لے کے کھول لیں میں آکے سارا چیز انہیں ایکسپلین کر دوں گا کہاں کہاں کیا گر بڑھے مطلب ایسسٹینٹ ٹو کورٹ ایک ہوتا ہے ایم اسکرائیٹر کے نا جو کورٹ کو ہیلپ کرتا ہے ٹیکنیکلی ظاہر ہے یہ ان کا سبجیکٹ ہو جی تو جو ٹیکنیکل لوگ ہیں میرا پروفائل موجود ہے آپ کے پاس بھی ان کے پاس بھی پاکستان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے تو وہ جو ہے نا اگر ہوتا ہے سو موٹو بہت بہت شکریہ لیکن یہ فراڈ جو ہے نا آپ نے بہت بڑا ٹوپک اٹھا ہے اس پہ آپ پریس کریں اس بات پہ ورنہ عوام جو ہے نا بلکل سار ہم اپیل کرتے ہیں ہم بھی اپیل کرتے ہیں آج کی مسئلہ یہی ہے اس پہ نٹی گریٹی میں تو نہیں جا سکتے کون ہے کیا اس کا اسی وقت کچھا چھٹا کھلے گا جب سپریم کورٹ اس کو اپنے اتیار مل اور کوئی طریقہ نہیں ہے میں آپ کو تینکیو سو ویری مچ تینکیو سو ویری مچ سویل وجہ صاحب نے واضح کر دیا ہے پاور سیکٹر کو جس طرح سویل صاحب سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا پاکستان نے کوئی اور سمجھتا بہت کم اتنے لرنڈ لوگ ہیں اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اس وقت رسپونسیبیلٹی لائے ہوتی ہے عونریبول چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر کہ وہ عوامی مفاد کی جو کیسز ہوتے ہیں جس پہ سو و موٹو لیا جا سکتا ہے اس پہ ایکشن لیں ہر شخص کے ساتھ ہر پاکستانی کے ساتھ یہ فراڈ کیا جا رہا ہے جس میں فراڈلنٹ بلنگ ہے بجلی کے بلز زیادہ بڑھا کے دیے جاتے ہیں جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بلائنڈ فولڈ لوڈ شیڈنگ اگزاجریٹڈ کنزمشن کہ اتنا تو ہماری ٹرانسمیشن لائن میں طاقت نہیں ہے بجلی پہنچانے کی لوگوں تک جتنے بلز پہنچ رہے ہیں اور یقیناً ان بجلی کے بلوں نے پورے پاکستان کو پریشان کر رکھائیں امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں عدالت عظمہ اپنی پاوست کے استعمال کرتے ہوئے عوام کو ان کا حق دلائیں جس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے اور حلف بھی اٹھایا ہے اور جو بات سویل وجہ صاحب نے کہی بڑی غور طلب ہے کہ سیاستدانوں نے پاور سیکٹر کو اپنا ای ٹی ایم بنا دیا ہے اور ٹرانسمیشن لائن کبھی بھی کولیپس ہو سکتی ہے وہ دن بھی دور نہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کا مستقبل بہتر کرے اور ہمارے ملک کی عرباب اقتدار کو صحیح فیصلے کرنے کی طاقت عطا فرمائے اس دعا کے ساتھ میں جات چاہوں گا انتل نیکس ٹائم اللہ حافظ